اگر مرنے والا پولیس کونسٹیبل کی بجائے معاند سلائی ہوتا مسلم لیک آف سے تعلق رکھنے والے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الائی سوشل میڈیے پر عوامی چھترول کا شکار ہو گئے ہیں اس کی وجہ موصوف کی جانب سے لاہور میں پی ٹی آئی سے وابستہ ایک ریٹائیڈ میجر کے ہاتھوں قتل ہونے والے پولیس کونسٹیبل کو شہید تسلیم نہ کرنا ہے میجر نے گھر پر چھاپ ماننے والے پولیس کونسٹیبل کو گیٹ پر ہی گولی مار کر قتل کر دیا تھا لیکن پرویز الائی کا کہنا ہے کہ پولیس والا جو کے گھر میں گھس رہا تھا لہٰذا میں اسے شہید نہیں مانتا تاہم سوشل میڈیا پر ناکدین نے پرویز الائی کی دجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مرنے والا پولیس کونسٹیبل اگر ماننے سلائی ہوتا تو پھر ان کے کیا جذبات ہوتے کیونکہ چودری ظہور الائی سمیت ان کے بزرگ بھی پولیس کی ناکری کرتے رہے ہیں خیال رہے کہ مارڈل ٹاؤن لاہور کے سی بلاک 112 میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے میجر ساجد کے گھر پولیس گئی تھی تاہم انہیں وارننگ دی جا سکتی لیکن موصوف نے اپنے بیٹے کے ساتھ چھت پر چڑھ کر سیدھی فائرنگ کر دی ایک گولی کانسٹیبل کمال احمد کو سینے پر جا کر لگی اسے طبیع امداد کے لیے لاہور جنرل اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج دم توڑ گیا پولیس کا کہنا ہے کہ کانسٹیبل کمال احمد مارڈل ٹاؤن میں تائنات تھا بی آئی جی آپریشن سوال چودری نے کہا ہے کہ فائرنگ کے الزام میں گھر کے مالک ساجد اور اس کے بیٹے کو بفتار کر لیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب حمدہ شہباز نے شہید اہلکار کو خراجہ کی عدد پیش کرتے ہوئے اپنے بیان میں پولیس کو کانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا حکم دیا انہوں نے واقعی تفصیلی ریپورٹ آئی جی پولیس سے طلب کر لی ہے وفاقی وزیراعلا پنجاب حمدہ شہید اہلکار کمال احمد کے سینے میں لگی گولی ثبوت ہے کہ عمران خان دہشتگرد ہے کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے حواری ہیں لیکن جب کچھ صافی انہیں پرویز الہی سے مقتور کاسٹیبل کے بارے میں سوال کیا اور اس کے نام کے ساتھ شہید لگایا تو سپیکر پنجاب اس حملی بڑا کٹے اور بولے کہ شہید کس بات کا کیا وہ کوئی ڈاکو پکڑنے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ شہید وہ پولیس والا ہوتا ہے جو ڈاکو اور چوروں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے پرویز الہی پر سخت تنگید کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفی نے انہیں ایک بہیس اور موقع پر اکمہ کا پرس سیاستدان قرار دیا ہے مرہوم پولیس والے کے کرشتدار جمیل نے سوشل میڈیا پر پرویز الہی کو یادی لیا کہ کانسٹیبل کمال احمد کے پانچ کم سن بچی ہے جن میں بڑی بیٹی کے عمر گیارہ بر جبکہ چھوٹا بیٹا صرف آٹھ ماں کا ہے اس نے پوچھا کہ اب کمال کے ان بچوں کی پرورش کون کرے گا جمیل نے پرویز الہی سے سوال کیا کہ اگر گولی کھانے والا کمال نہیں بلکہ موانا سلائی ہوتا تو موصوف کے کیا خیالات ہوتے طیب ملک نامی صارف نے اپنے تفسرے میں پرویز الہی کے بیٹے رکنے قومی اسمبلی موانا سلائی کو منشن کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا کہ اپنے والی صاحب کی صلاح کریں اور کوئی اکل اور تمیز سکھائیں کیونکہ وہ انہی کے حق کہنے پر چلتے ہیں اس نے پولیز کانسٹیبل کے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ شہید کے پانچ کم سن بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کی توہین اور شہید کو شہید ماننے سے انکار کسی طور پر مناسب نہیں ہے متعدد سوشل میڈیا صارفی نے پولیز فیرنگ کو قتل کرنے کے ذمہ داروں کو پی ٹی آئی رہنما کے طور پر شنافت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پولیز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے دو افراد میں سے ایک پی ٹی آئی کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر رہا ہے وہ پہلے بھی گنڈا گردی اور فیرنگ کے کئی واقعات میں وہ لبیس رہا ہے لیکن بزدار حکومت نے کبھی بھی اس کے خلاف سخت کاروائی نہیں ہونے دی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں